ہلو این اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے امید سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس آج ایک فون آیا ہے سمسنگ اے فیفٹی ون اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ چارجنگ نہیں لے رہا اس کی چارجنگ میں پرابلم ہے اس پون پر دو تین لوگوں نے جو اینا ٹرائی کیا لیکن ان لوگوں سے نہیں ہو پایا تو وہاں سے یہ مجھے ایک دوست نے بھیجا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس فون میں چارجنگ پرابلم ہے اور یہ سالپ نہیں ہو رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا سب سے پہلے اس کے ساتھ میں یہ چارجنگ کنیک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ چارجنگ لے رہا ہے کہ نہیں تو اس کے ساتھ میں نے یہ چارجنگ کنیک کر دیا ہے اور آپ لوگ کو دیکھائی دے رہے اس پر کوئی بھی چارجنگ نشان نہیں آ رہے اور یہ فون چارجنگ نہیں لے رہا تو آج کی ویڈیو میں ہم اس فرابلم کو سولف کرنے والے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز کو چک کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ایسا فرابلم آ جائے تو اس کو کیسے سولف کرتے ہیں سو ٹائم ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کیجئے تاکہ ہم کوئی بھی نئی ویڈیو شیئر کریں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے ہم نے اپنا ملٹی میٹر آن کر دیا ہے اور ہم نے اس کو 20 اُلڈ DC رینج پر سٹ کر دیا ہے جیسا کہ آپ لوگ رائٹ سائیڈ کے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا جو لانگ سٹپ ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کو نکالنے کے بعد یہ اس کا کنیکٹر ہے جو آپ لوگ کے سامنے ہیں اس میں ایک سائیڈ اور دوسرے سائیڈ پر پلس اور مائنس ہوتا ہے یعنی رائٹ سائیڈ اور لیپ سائیڈ کنیکٹر کے پلس مائنس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر چارجنگ چک کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 5.1 وولٹ آ رہا ہے مطلب جو ہمیں چارجر سے ملنا ہے وہ سیدھا آکے ہمیں کنیکٹر پر ملنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا چارجر سرکٹ ہے یہ بلکل کمپلیٹ اوکے ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور اس کا جو لانگ سٹپ ہے اس ٹپ کو چک کریں گے اور اس ٹپ کو چک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس ٹپ کو سب سے پہلے یہاں سے اس مین بورٹ سے نکالیں گے اس کو وہاں سے ریموو کریں گے اور اسی طرح لیفٹ سائٹ اور رائے سائٹ پر ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 5.1 وولٹ یہاں پر بھی ہمیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کنیکٹر بھی اوکے ہے اور یہ لانگ سٹپ بھی اوکے ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ جو مین پی سی بھی ہے اس میں ہم چک کریں گے کہ یہاں پر ایک ٹپ پوائنٹ ہے ہم یہاں پر چک کریں گے کہ ہمیں 5.1 وولٹ مل رہا ہے تو یہاں پر میں اس سرکٹ کو اس سائٹ پر کرتا ہوں اور اس کو ہم چک کریں گے کہ یہاں پر ہمیں 5.1 وولٹ مل رہا ہے کہ نہیں اگر ہمیں سرکٹ پر 5.1 وولٹ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چارجنگ سیکشن سے لے کے یہاں تک یہ جو بلکل اوکے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 5.1 وولٹ ہمیں مل رہا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اس لانگ سٹپ کو ہم نے ریموو کرنا ہے اور اپنے ملٹی میٹر کو ڈی سی سوری ڈائی وڈ موڈ پر سٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کو ڈائی وڈ موڈ پر سٹ کر دیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم اس میں جو نا کنیکٹیوٹی موڈ میں یعنی اس کی کول تیسٹنگ کریں گے یہ اس کا پلس پوائنٹ ہو گیا جہاں پر ہمیں کنیکٹیوٹی بلکل اچھے طریقے سے مل رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور دوسرے سائٹ پر مائنس پوائنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ کو بیپ ساؤنڈ جو نا سنائی نہیں دے رہا لیکن آپ لوگ میٹر پر دیکھ سکتے ہو جو بزر کا نشانہ وہ آ گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پلس اور مائنس دونوں کے ہے ٹھیک ہے سرکٹ میں بھی لیکن پھر بھی پون چارجنگ نہیں لے رہا اگر آپ کے پاس ایسا فرابلم آ جائے تو اس فرابلم کو آپ لوگ کیسے پکس کر سکتے ہو اس فرابلم کو آپ لوگ کیسے حل کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جو فون کے اوپر جو سیفٹی کور لگا ہوا ہے ہم نے اس کو اتار دینا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یوز کریں گے جو نارملی کھٹر ہوتا ہے ہم کھٹر کو یوز کریں گے اور احتیاط کے ساتھ جو ہے نا ہم اس سیفٹی کور کو نکالیں گے لیکن سیفٹی کور نکالنے سے پہلے یہاں پر اگر کچھ کیمرے وغیرہ کچھ ایسے چیزیں تو آپ لوگوں نے ان کو بھی نکال دینا ہے تاکہ کام کرتے وقت یہ خراب نہ ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس سے میں نے یہ کیمرے نکال دیئے ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سیفٹی کور ہے اس کو اتار دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے میں یوز کروں گا کھٹر کو تو آپ لوگوں نے کھٹر یوز کرنا ہے یا ہیٹ گن کی مدد سے اٹھانا ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے ریموو کرنا ہے یہاں پر میں نے اپنی ویڈیو تھوڑی سی پاس پار ورڈ کر دیئے تاکہ تھوڑا سا وقت بچ سکتے آپ لوگوں نے بہت آہستہ اور آرام کے ساتھ اس کو نکالنا ہے تاکہ کوئی فائنٹ خراب نہ ہو جائے اوکے تو اس کو ہم نے یہاں سے ریموو کر دیا ہے ابھی میں اپنا مائکروسکوف آن کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا تو یہ سائیڈ میں مائکروسکوف جو ہے نا یہ اس کا سکرین آن ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد سمپلی یہ ہے اس کی اووی پی آئی سی جو اوپر لگی ہوئے یہ یہ والی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی اووی پی آئی سی ہے اور یہ جو نیچے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہے ڈائیورٹ اور اس کے ساتھ میں ایک کیپیسٹر بھی سیپٹی کے لیے لگا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ان چیزوں کو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے آس پاس میں دیکھیں گے یہ کوئی کمپونٹ وغیرہ گراؤنڈ تو نہیں ہے لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ کپیسٹر ہے تو اس کو ہم چک کریں گے اور اس ڈائیورٹ کو چک کریں گے اور اس کے آس پاس جتنے بھی کپیسٹر ہے ہم اس کو چک کریں گے لیکن یہاں پر کوئی بھی کپیسٹر نہ لیکیج ہے اور نہ ہی شارٹ اس کے بعد ہمیں جو نا اپنے پون کو واپس اپنے سرکٹ اس سرکٹ کو اپنے سکرین کے ساتھ اور اس جو مین لانگ سٹپ ہے اس کے ساتھ کنیک کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پر اس کو کنیک کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ پون کے ساتھ چارجر کو کنیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ OEP IC تک چارجنگ جا رہی ہے کہ نہیں اور OEP IC سے باہر چارجنگ آؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ 5.1 بلکل صحیح ہے اس کے پیسٹر سے یہ OEP IC کے اندر جا رہا ہے یہ کرنٹ یہ اس کے اندر جا رہا ہے اور یہ ہے اس کا آؤٹ فوٹ اس کے آؤٹ فوٹ میں ہمیں کوئی بھی ویلیو نہیں مل رہی یعنی الٹیج ہمیں نہیں مل رہا ہے ہمیں یہاں پر بھی 5.1 ملنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ OEP IC خراب ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا دوستو میں نے کتنی سمپل طریقے سے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ OEP IC کو کیسے چک کر سکتے ہیں کہ یہ OEP IC ٹھیک ہے یا نہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فروبلم آ جائے تو آپ لوگ جو اینا سمپلی اس کو ٹریس کر سکتے ہو اور اس کو دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو OEP IC ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم اس OEP IC کو ریموب کریں گے اپنے اس جگہ سے اور اس کو ہم ڈارک کریں گے اس میں ہم کوئی بھی جو اینا دوستی IC نہیں لگائیں گے آپ لوگوں کو اس کا بائی پاس کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ کو سمجھائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ لوگ کے پاس OEP IC موجود نہیں ہے تو آپ لوگ جو اینا اس کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہو تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے سمپلی آپ لوگوں نے اس IC کو یہاں سے ریموب کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے اس IC کو یہاں سے ریموب کر دیا ہے اوکے اس کے بعد اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے ساپ کرنا ہے IC کے نیچے جتنے بھی پوائنٹ ہے میں نے ان سب پوائنٹوں کو ساپ کر دیا اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی اپنی ویڈیو کو سکپ کر دیا تھا تاکہ تھوڑا سا وقت بچ سکے اس کے بعد یہ دو پوائنٹ آپ لوگ سکرن پر دیکھ سکتے ہو اس کا ڈائیگرام میں نے آپ لوگ کے سامنے بنا دیا ہے ان دو پوائنٹوں کو آپ لوگوں نے بیچ میں شارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ ان فوٹ اور آؤٹ فوٹ جو IC میں ان فوٹ جا رہا ہے اور جو IC سے آؤٹ فوٹ جا رہا ہے یہ دونوں وہی پوائنٹ ہے ان کو آپس میں آپ لوگوں نے شارٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے واپس اپنے سرکٹ کے ساتھ چارجر کو کنیکٹ کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ جو آؤٹ فوٹ کا پیسٹر تھا وہاں پہ ہمیں ویلیو مل رہی ہے یا نہیں یعنی جو ہمارا کرنٹ تھا جو کرنٹ کی فلو تھی وہ بحال ہو گئی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں نے جو اپنے سرکٹ کو اس LCD کا جو انر ہے اس میں بٹا دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اپنے پون کے ساتھ چارجر کو کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے چارجر کو کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر الٹیج چک کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک پوائنٹ گراؤنٹ پر رکھ دیا اور ایک پوائنٹ اس کا پیسٹر پر ہم رکھیں گے جو آؤٹ فوٹ کا پیسٹر تھا اور دیکھیں گے کہ ہمیں ویلیو مل لئیے یا نہیں یہاں ابھی اسی دوران ہمارا جو ملٹی میٹر ہے وہ بیسٹر ڈی سی پر کنیکٹ ہے انپوٹ میں تو مل لئے یہ آؤٹپوٹ میں ابھی بھی ہمیں ویلیو نہیں مل لے تو شاید یہ فوائنٹ صحیح طریقے سے نہیں لگائے اس کو میں یہاں پر اس جو ملٹی میٹر کا وائر ہے اس میں ایکسوئی لگی ہوئی ہے اس کی مطلب سے میں اس کو چک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اپنی جگہ سے اکڑ گیا ہے مطلب یہ جو ہم نے یہاں پر اس کو ڈارک کیا تھا جو جمپر ہم نے لگایا تھا وہ صحیح نہیں تھا ابھی ہم اس کو پھر لگائیں گے واپس لگائیں گے اور اس کو لگانے کے بعد اس کو چک کریں گے کہ جو ہماری یہ ویلیو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں جو ہمارا کرن کا فلو ہے وہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں تو یہاں پر ہم تھوڑے سے پی پی ڈی پیسٹ کا یوز کریں گے کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہاں تھوڑا سا سول لگر کا ایک ٹکڑا اٹھا کے ہم نے اس کو جمپر کیا تھا لیکن وہ نہیں چلا تو اکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے جو اپی ڈی جو پیسٹ ہے وہ یوز کیے اور اس کو آپس میں ڈارک کر دیا جمپر کر دیا ہے بیچ میں ہم نے اس کو شارٹ کر دیا ہے تو آپ لوگ سائیڈ میں یہ جو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے یہ سائیڈ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بھی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہوئے آپ لوگ جو اینا اس سے مدد حاصل کر سکتے ہو تو ابھی ہم چھک کریں گے اس کا پیسٹر پر ویلیو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کا پیسٹر پر 4.9ولٹ یعنی 4.8ولٹ جو ہمیں چارجر سے ملے بلکل ٹھیک ہے اور موبائل کے سکرن پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو فروبلم ہے وہ سولپ ہو گیا ہے تو آئی ہاک دوستو یہ ویڈیو کافی ہلپل ہوگی آپ لوگ کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے کنمنٹ میں ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اللہ حافظ فاکستان زندہ بات